پانی زندگی ایک قدرت پارا انسان ذات لائن مول توفہ آئے پر بدقسمی جساں ساوٹ پانی کے صاف نہ رکھنا ہے سبب کترائی موزی مرض پیدا تھے انتا ایڈی طرح مرپو خاص جی جرواری شاخہ ہے جہاں میں بینی کنارنسا آبادی حجن کرے انہاں آبادی جی گٹرن جو گندو پانی این گلازت جرواری ساخ میں ملی ونی تو جو کو پانی شہر میں سپلائی تھی این صفائی این صاف پانی فرام نہ تھن کرے کترائی شہری مختل وبائی مرزن میں مبترہ تھی وہ جن تھا انہیں سلسلے میں آواز ٹی وی سنگا لیں دے چاہے ہو تھا یہ جرواری شاخہ جہاں کئی عرصے کا بٹی میپو خاص شہر کے پانی سپلائی کرے پئی جہاں ہاں نے ہکڑو گندگی جو ڈھیر ٹھائی چکی ہے ہتے جہاں کی بھی آبادی ویٹھی ہے ان جو مکمل سیوریج پیشاہ بھائی پکھانے جو پانی ہن میں کرے پہ ہو اس شاک کا پانی جو ہے بلکل لوگوں نے گٹر بنایا ہوا ہے اس کی حالہ جو اتنی خراب ہے لوگوں کی پانی نہیں پیتے اس کا نلکوں کا پانی انتظام کر رہے ہیں کتنی گندگی ہے اس میں ڈھیر لگے پڑے ہیں شاک میں جو تمام گندوں پانی ہے چاہے تو ہن پانی جو کو پانی اسمال تھے تو وہ آسان جاں بار بچاوی پیان دا میرے پانی کر رہے ہیں جو ایسان جے ہی شاہر جو گند ترور چاہے تو یہاں گند کچھ رہا ہے ہنے کے ہکڑے پاسے کیوں ہونے ہیں گند کچھ رہے ہیں پانی کھڑا بچے نہ پیانی جو ناکو کچھ میرے پیری آسان جام درخواستوں اکبار میں ڈا وڈا میڈیا کے کچھ عمل نہ تھے اور میرے پانی کر رہے ہیں وہی بھی آسان کیوں ہوتا تاہین کے پانی کے گند کچھ رہے ہیں کہ ساپ پانی کیوں ہوتا ہے ضرورت انگالیا ہے جرواری شاک ہے انتظامیاں آپا شکھا تو آئیں زلے انتظامیاں کے گھر جے گندے کا پانی جی روکتام کئی ونیے تاہین ہیتنے جے شہرن کے بیمارن کا بچائے ونیے کیمرارمنٹ بابو سانگر محمد دور داؤت پورٹو آواز ٹیلیویزم